پردان منتری ویسوے کرما یوزنا نیا نیم دو ہزار چوئیس کی ساتھی آپ اپنا اون لائن فورم کیسے برسکتے ہیں پردان منتری ویسوے کرما یوزنا کے انترگت تین لاکھ روپے کا کیول پانچ پرسیٹ بیاز پر رینڈ ملتا ہے ساتھی اوزار کردنے کے لیے پندرہ ہزار روپے ملتے ہیں اور پندرہ دن کی ٹریننگ کے لیے ہر دن پانچ سو روپے دیا جاتے ہیں پی اوزار کرما یوزنا میں فورم بڑھنے والے لابارتیوں کو تیرہ ہزار کروڑ روپے دیا جائیں گے پی اوزار کرما یوزنا کے انترگت 18 پرکار کے پارمپرک ویب سائی سے جوڑے ہوئے کاریگر فورم بڑھ سکتے ہیں فورم بڑھنے کا کوئی چارج نہیں ہے بلکہ فری میں فورم بڑھا جاتا ہے آئی ڈی کارٹ بھی دیا جاتا ہے پرمان پتر بھی دیا جاتا ہے اور پی اوزار کرما یوزنا کے انترگت پہلی قسط میں ایک لاکھ روپے اور دوسری قسط میں دو لاکھ روپے ملتے ہیں بینہ کسی گارنٹی کے یہ لون دیا جاتا ہے ساتھیوں پی اوزار کرما یوزنا سے جوڑے ہوئے آپ کے کام آنے والی جانکاری بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو آپ پورا دیں گے ساتھیوں میں کومنٹ کر کے بتائیں کیا آپ کو پی اوزار کرما یوزنا کے انترگت پہلی قسط کے ایک لاکھ روپے مل چکے ہیں یا پھر نہیں ملے ہیں ساتھیوں اگر آپ نے پی اوزار کرما یوزنا میں فورم نہیں بروائے تو ورش دو ہزار چویس میں نئے نیم کے ساتھ آپ پی اوزار کرما یوزنا کا فورم کیسے بروائے سکتے ہیں ساتھی آپ کو کس طرح سے آئیڈی کارڈ ملے گا کس طرح سے سرڈی بگیٹ ملے گا اور آپ کو ایک لاکھ روپے کب تک مل جائیں گے آپ اون لائن اپنے فورم کا اسٹارٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں پی اوزوے کرما یوزنا کے انترگت آئیڈینٹی کارڈ دیا جاتا ہے سرڈی بگیٹ بھی دیا جاتا ہے ٹولکٹ یعنی کے اوزار کردنے کے لئے پندرہ ازار روپے دیا جاتا ہے سستہ رینڈ دیا جاتا ہے پانچ پرسینٹ بیاز پر رینڈ دیا جاتا ہے پہلی قسط میں ایک لاکھ روپے ملتے ہیں اور دوسری قسط میں دو لاکھ روپے ملتے ہیں پانچ دن کا پرسکشن ہوتا ہے سامنے پرسکشن ہوتا ہے اور دوسرا پرسکشن ہوتا ہے پندرہ دن کا ایڈوانس پرسکشن ہوتا ہے جس میں پانچ سو روپے پرتی دن دیا جاتا ہے یعنی چاہیں تو آپ پانچ دن کا پرسکشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پندرہ دن کا بھی پرسکشن لے سکتے ہیں پی اوزوے کرما یوزنا میں فورم کون بر سکتا ہے تو جس کی عمر اٹھارہ برس پورن ہو جگے وہ فورم بر سکتا ہے جس نے پچھلے پانچ برسوں میں کسی بھی پی ایم ای جی پی یا پھر سوہ نیدی یا پھر مودرہ یوزنا میں رن نہیں لیا ہے وہی اون لائن فورم بروا سکتا ہے سرادی پی ایم وشوے کرما یوزنا میں سرکاری شہوہ میں کاریر یا تو ویکتی اور ان کے پریوار کے سدھ سے اس یوزنا کے تیت پاتر نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کی راشنگار میں جوڑی آواز سدھ سے اگر سرکاری کرمچاری ہے تو آپ اون لائن فورم نہیں بر سکتے ہیں اور ایک پریوار سے کیول ایک ہی ویکتی لاب لے سکتا ہے یعنی کہ ایک پریوار سے کیول ایک ہی ویکتی اس پی ایم وشوے کرما یوزنا میں فورم بروا سکتا ہے پی ایم وشوے کرما یوزنا کے اندر کون کون کاریر فورم بر سکتے ہیں تو جو بڑے ہی کا کام کرتے ہیں جو ناو بنانے کا کام کرتے ہیں جو ارستر کار ہیں لوہار ہے تھوڑا ٹولکٹ نرماتا ہے بنانے والے ہیں سنار ہے کمار ہے مورتیکار ہے یعنی کہ پتھر تراشنے والا موچی چرمکار جوتا کاریگر یا پھر آج مستری یا پھر ٹوکری چٹائے جاڑو نرماتا یا پھر کوئر بونکر ہیں گوڑیا اور کھلونا نرماتا نائی مالا نرماتا یعنی کہ مالاکار دو بھی درجی مچھلی پکڑنے کا جال نرمان کرنے والے سبی ویکٹی فورم بھار سکتے ہیں یعنی جو اٹھارہ پرکار کے کام کرنے والے کاریگر ہیں وہ اون لائن فورم بھروا کر پی ایم ویشوہ کرما یوزنا کے اندرگرد پانچ پرسنٹ بیاز پر پہلی قسط میں ایک لاکھ روپے اور دوسری قسط میں دو لاکھ روپے لے سکتے ہیں پی ایم ویشوہ کرما یوزنا کا فورم آپ نے نزدیک کسی بھی سی ایسی یعنی کی سامانے شیوہ کے اندر جن سویدہ کے اندر سے بھروا سکتے ہیں اون لائن فورم بھروا تیس میں آپ کے پاس آدھار کارڈ موبائل نمبر بینک می برند اور راشن کارڈ ہونا جروری ہے تب ہی آپ کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے آدھار کارڈ میں موبائل نمبر جڑا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی آپ کا بینک بھی برند یعنی بچت کاتا ہونا چاہیے ساتھ ہی آپ کے پریوار کا راشن کارڈ ہے وہ بھی بناوا ہونا چاہیے پی ایم ویشوہ کرما یوزنا میں اب تک 67 لاکھ سے زیادہ فورم چیز پیری ہونا چاہیے ہیں جس میں سے پہلا ویریپکیشن بارہ لاکھ سے زیادہ ویشوا کرما یوزنا کے ہترگت پہلی قست کے ایک لاکھ روپے مل چکے ہیں شادی یوزنا میں دو لاکھ انیس ہزار سے زیادہ لابارتیوں کو پیم ویشوہ کرما Γوزنا کے لابارتی کو مارکہ کیا ہے مارکیٹنگ سپورٹ بھی ملے گا ساتھی ڈیجیل لیندین کے لیے پروچسان بھی ملے گا ایک روپے پرتی لیندین پر دیا جائے گا اور مہینے کے سو لیندین ہونے پر سو روپے دیا جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں پی ایم ویسو کرما یوزنا کا اون لائن بورم کیسے برا جاتا ہے تو گوگل میں آپ کو سرچ کرنا ہے پی ایم ویسو کرما یوزنا جیسے ہم سرچ کریں گے سب سے پہلی ویب سائٹ ہے پی ایم ویسو کرما اوفیشل ویب سائٹ کم اوپن کریں گے اس طرح سے ہوم پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک اپسن ملتا ہے لوگن کا اور لوگن میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپلیکنٹ یا پھر وینیفیسر لوگن ملتا ہے اس کے بعد میں سی ایسی لوگن ہے سی ایسی ریجسٹر آٹیسنس اس پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد میں اس طرح سے ریجسٹ ایسن کے لئے پہلا سیپ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر ملے گا ریجسٹر لو یہاں پر آپ کو نوہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پریوار میں سے کوئی بھی سرکاری کرمچاری یعنی کی گورنمنٹ ایمپلوئی ہے تو یہاں پر آپ کو نوہ سیلیٹ کر لینا ہے اگر آپ یس کو سیلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مضالب آپ پاتھر نہیں ہیں یعنی کہ آپ کے پریوار میں کوئی بھی سرکاری کرمچاری نہیں ہونا چاہیے پریوار کا مطلب ہے پتی پتنی اور اے بیوائیت بچے تو یہاں پر ہم نو کو سیلیٹ کریں گے تو اگلا سٹیپ آ جائے گا اگلے سٹیپ میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے سوائے روزگار کے لیے یا پھر بزنس کے لیے پی ایم ای جی پی یا پھر آپ نے مودرا یا پھر سوائے ندی یوزنا کے انترگرد لون لیا ہے تو یہاں پر بھی نو سیلیٹ کریں گے اس کے بعد میں کنٹینیو پر کلک کریں گے جس کا بھی ہم فورم بر رہے ہیں اس کے آدھار کارڈ سے جڑے ہوئے موبائل نمبر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد میں آدھار نمبر ٹائپ کر دینا ہے یہاں پر کیپچر ٹائپ کریں گے اس کے بعد میں آئی ہیو ریڈ اینڈ پھولی انڈرسٹوڈ اسے سیلیکٹ کر لیں گے یعنی کہ اس پر رائٹ کا نسان لگا دیں گے اور کنٹینیو پر کلک کر دیں گے پی ایم ویسوا کرمہ یوزنا کے دو نمبر اسٹیپ میں یہاں پر ہم نے جو بھی آدھار نمبر ٹائپ کریں گے اور آدھار کارڈ سے جڑے ہوئے موبائل نمبر پر اوٹی پی آئے گا اگر آدھار کارڈ میں موبائل نمبر نہیں جڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے آدھار کارڈ میں موبائل نمبر جڑوانا ہوگا اس کے بعد میں یہ فورم برا جائے گا تو یہاں پر آدھار کارڈ میں جھوڑے موبائل نمبر پر جو اوٹی پی ہے وہ اوٹی پی یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے اور کانٹینیو پر کلک کر دیں گے تو پیم ویسو کرما یوزنا کا آن لائن فورم برنے کا تین نمبر سٹیپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم جس کا بھی پیم ویسو کرما یوزنا کے اندر کا تکاریگر کا فورم برنے ہیں اب اس کا فنگر اسکین کیا جائے گا چار نمبر سٹیپ میں یہاں پر آدھار ویریفکیشن کیا جائے گا آدھار نمبر ایٹومیٹک یہاں پر ہمیں ٹائپ کیوئے ملیں گے یہاں پر آئی ہیو ریڈ اینڈ فولی انڈرسٹوڈ اسے پھر سے سیلیکٹ کریں گے اس پر رائٹ کا نسان لگائیں گے ویریفائی بائیو میٹرک پر کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس جو پیم ویسو کرما یوزنا کا کاریگر فورم برنے کے لئے ہے اب اس کا فنگر ہے وہ اسکین کیا جائے گا اسکین ہونے کے بعد میں اس طرح سے ویریفائی کیا جائے گا ویریفائی ہونے کے بعد میں رجیسٹرسن ہے وہ پیم ویسو کرما یوزنا کے اندر کا سکسیسپول ہو جائے گا پیم ویسو کرما یوزنا میں cst کے دوارہ رجیسٹرسن کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اب لابارتی ہے وہ خود اپنا اون لائن فورم بر سکتا ہے یعنی جو کاریگر اگر آپ چاہئے تو خود اپنا online forum اپنے mobile laptop desktop computer سے بھر سکتا ہے آدار verification ہونے کے بعد میں اب یہاں پر application forum ہے وہ open ہو چکا ہے PMVC و کرما یوزنا میں forum برنا start ہو جائے گا اور یہاں پر forum برنے کے چار step آپ کو ملیں گے PMVC و کرما یوزنا میں جو ابھی کاریگر forum بھر بار ہے اس کا پہلے step میں personal information ہے دوسرے step میں credit support information ہے اور تیسرے step میں scheme benefit information ہے اور چار نمر step میں declaration ملے گا تو سب سے پہلے personal information دی گئے آدار کارڈ سے automatic یہاں پر personal information آجے گی ہمیں یہاں پر جو بھی forum برنے والے کاریگر ہیں اس کا نام آدار کارڈ سے father name یا پھر spouse name ہے وہ آدار کارڈ سے لیا جائے گا ڈیٹو برد بھی آدار کارڈ سے لے جائے گا اگر نام کی spelling صحیح نہیں ہے تو آدار کارڈ کو پہلے صحیح کروائیں اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر ویوائی کی استطیق کو select کے لینا ہے married ہے اس کے بعد میں category ہے category میں اسے ڈیویان ہے تو yes کو select کریں گا اگلے step میں پوچھا گیا are you doing business in same state یعنی آپ جو business کررہے ہیں وہ same state میں کررہے ہیں آپ کا جو مول نواز راجے ہے اسی راجے میں کررہے ہیں تو yes کو select کریں گے اور آپ دوسرے راجے میں بزنس کررہے ہیں تو no کو select کریں گے اس کے بعد میں پوچھا گیا are you doing business in same district یعنی آپ کا جو گریجل ہے اسی میں بزنس کر رہے ہیں تو یس کو سیلیٹ کریں گے انہیت آپ کو نو کو سیلیٹ کرنا ہے پی ایم ویسو کرما یوزنا کے پہلے اس ٹیپ میں پرسنل انفورمیشن میں یہاں پر کونٹیک ڈیٹیلز بھی پوچھی جائے گی موبائل نمبر ایٹومیٹک آئیں گے اس کے بعد میں اہدھار نمبر بھی ایٹومیٹک آئیں گے اگر کسی کاریگر کا پین کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ اپنے پین کارڈ نمبر ٹائپ کر سکتا ہے یا پھر اگر ٹائپ نہیں کرنا چاہیں کھالی چھوڑنا چاہیں تو کھالی بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ اپسینل دیے گا یہاں پر family کی ڈیٹیلز آئے گی اگر آپ کا اہدھار کارڈ آپ کے راسن کارڈ سے جھڑا ہوئے تو family کی ڈیٹیل ایٹومیٹک آ جائے گے یہاں پر آپ کے راسن کارڈ نمبر ہے وہ بھی ایٹومیٹک آ جائے گے اگر راسن کارڈ نمبر یہاں پر نہیں آتے ہیں اگر آپ کا راسنگارڈ بننا ہوا ہے تو آپ ہمیں راسنگارڈ نمبر ٹائپ کریں گے اس کے بعد میں بھی آپ کے راسنگارڈ میں جتنے بھی صدیشے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے نام اس طرح سے آ جائیں گے اگر راسنگارڈ نہیں بناوا تو ایڈ رو پر کلک کر کے اور صدیشے کا نام ٹائپ کر کے آدھار نمبر ٹائپ کر کے یہاں پر صدیشے کو ایڈ کرنا ہوگا اس کے بعد میں آدھار کارڈ سے ایڈریس ہے وہ ایٹومیٹک آ جائے گا پوچھا گیا ہے کہ کرنٹ ایڈریس ہے وہ آدھار کارڈ ایڈریس کے انسار ہے تو یہاں پر آپ کو سہم ایج آدھار ایڈریس اسے سیلیٹ کر لینا ہے اگر انیا ہے تو آدھار کو سیلیٹ کر کے اس کے بعد میں آپ اپنا ایڈریس ہے وہ ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد میں پوچھا گیا ہے کہ آپ گرام پنچائد کے انڈر آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ گرام انڈ سے ہیں تو یس کو سیلیٹ کریں گے انیا تھا آپ کو نو کو سیلیٹ کر لینا ہے اگر آپ گرام پنچائد سے آتے ہیں گرام اینڈ ہے تو yes کو select کریں گے اس کے بعد میں بلوک کا نام یہاں پر select کریں گے اگر آپ گرام اینڈ سے نہیں آتے ہیں no کو select کریں گے تو یہاں پر آپ کو نگر پالکہ کا نام select کر لینا ہے اور گرام اینڈ سے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بلوک کا نام select کر لینا ہے اس کے بعد میں گرام پنچائد کا نام select کر لینا ہے ایم ویسوہ کرما یوزنا کے پہلے اسٹیپ میں ہم سے ساری ڈیٹیل بھروائے جائے گی اس کے بعد میں باقی step میں زیادہ detail نہیں بھروائے جائے گی اب ہے profession یا پھر trade details کو بڑھنا ہوگا یہاں پر مان لیجئے اگر کوئی car painter کا کام کرتا ہے ستار کا کام کرتا ہے بڑائی کا کام کرتا ہے تو وہ یہاں سے car painter ستار بڑائی select کریں گے اگر کوئی نائی کا کام کرتا ہے تو barbers نائی select کریں گے اس کے بعد میں I here by declare that my profession یا پھر trade my family profession acquired اسے select کر لیں گے اس کے بعد میں اگر آپ کا business address ہے جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہ ادھار کارڈ کے انصار ہے تو یہاں پر same as aadhar select کریں گے اگر آپ کے current address کے انصار ہے تو same as current address select کریں گے اگر آپ کا business دوسری جگہ ہے جہاں پر آپ کا current address بھی نہیں ہے ادھار کارڈ کا بھی address نہیں ہے تو other کو select کریں گے اس کے بعد میں آپ کا جو بھی address ہے وہ یہاں پر آپ کو type کر دینا ہے business آپ کی سراجے میں کر رہے ہیں آپ کی دکان جہاں پر بھی ہے اس راجے کا نام یہاں سے select کریں گے اور اس کے بعد میں اس راجے میں کون سے جلے میں ہے تو اس جللے کا نام یہاں سے سلٹ کریں گے اور شیو پر کلک کر دیں گے شیو پر کلک کرنے کے بعد میں ہمیں نیکسٹ پر کلک کرنا ہے شیو پر کلک کرنے سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہماری ڈیٹیل وہ بھری گئی ہے یا پھر نہیں بھری گئی اگر کوئی بھی ڈیٹیل کھالی ہوگی تو ہمیں یہاں پر بتا دیا جائے گا اور ساری ڈیٹیل اگر سیکس پول شیو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں نیکسٹ پر کلک کریں گے پی ایمیشوہ کرما یوزنا کے اون لائن فورم بھرنے کا دو نمبر سٹیپ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر کاریگر کا ایک بچت کھاتا ہونا چاہیے اور بچت کھاتے کی ڈیٹیل کاریگر کی یہاں پر بھری جائے گی یہاں پر سب سے پہلے کاریگر کا کون سی بینک میں کھاتا ہے اس بینک کا نام سلٹ کیا جائے گا بینک پاسبوک میں آئی ایپ سی کوڈ ہے وہ ٹائپ کی جائیں گے سارچ پر کلک کیا جائے گا اس کے بعد میں برانچ کا نام یہاں سے سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں پی ایمیشوہ کرما یوزنا میں جو بھی کاریگر فورم بڑھا ہے اس کے پاس جو بچت کھاتا ہے پاسبوک ہے اس میں اکاؤنٹ نمبر ملیں گے اکاؤنٹ نمبر ہمیں یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد میں پھر سے کنپرم اکاؤنٹ نمبر یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اب ہمیں پی ایمیشوہ کرما یوزنا کے اون لائن فورم بڑھتے سمیں کریڈٹ سپورٹ میں یہاں پر پہلی قسط میں ایک لاکھ روپے ملیں گے پانچ پرشنٹ بیاز پر ملیں گے اور اٹھارا مہینے میں ہمیں واپس جمع کروانے ہوتے ہیں دوسری قسط میں دو لاکھ روپے ملیں گے پانچ پرشنٹ بیاز پر ملیں گے اور تیس مہینے میں ہمیں واپس جمع کروانے ہیں اب یہاں پر جو پہلی قسط ملے گی اس کے بعد میں پوری ہونے کے بعد میں ہی ہمیں دوسری قسط ملے گی یعنی کہ پہلی بار جو ایک لاکھ روپے ملے گے اٹھارہ مہینے میں ہم واپس زمہ کروا دیں گے اس کے بعد میں ہی ہمیں دو لاکھ روپے ملے گے جسے ہمیں تیس مہینے میں واپس زمہ کروانا ہے پانچ پرسینٹ بیاز کے ساتھ میں اب یہاں پر پہلی قسط ملے گی اس کے لیے ہمیں یہاں پر روپے ٹائپ کرنا ہے کم سے کم آپ کو پچاس ہزار روپے ٹائپ کرنا ہے اور حدیقتم یہاں پر آپ کو ایک لاکھ روپے ٹائپ کرنا ہے یعنی کہ پچاس ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے کے بیچ میں کتنے بھی اماؤنٹ یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اسی ہزار ستر ہزار نبہ ہزار پیچھتر ہزار جو بھی آپ ٹائپ کرنا چاہے جتنے بھی روپے کا آپ لون لینا چاہے پہلی قسط میں وہ روپے ہمیں یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اب یہاں پر پوچھا گئے کہ آپ جو لون لینا چاہتے ہیں آپ کا جو بجت کاتا ہے اسی بینک سے لینا چاہتے ہیں تو سیم ایج شیونگ اسے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسری بینک سے لون لینا چاہتے ہیں یعنی کہ جس بینک میں آپ کا بجت کاتا ہے اس بینک سے نہیں لینا چاہتے ہیں دوسری سے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ادرز کو سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں بینک کا نام پرانچ کا نام یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے تو یہاں پر زیادہ تر ہے وہ سیم ایج سیونگ پر ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ ہمارا جس بینک میں بچت کھاتا ہے اسی بینک سے ہم لون لینا چاہیں گے اگر ہم دوسری بینک سے لون لینا چاہیں گے تو اس بینک میں بھی ہمیں بچت کھاتا کھلوانا ہوگا اگلا اس ٹیپ ہے پی ایمی سوے کرما یوجنا کے اندرگت آپ لون کیوں لینا چاہتے ہیں یعنی کی کس پرپس سے آپ لون لینا چاہتے ہیں تو پرچیج اوپ ایکیوپمنٹس یعنی کی آپ کوئی ایکیوپمنٹس کھریدنا چاہتے ہیں یا پھر ورکنگ کیپٹل کے لیے یا پھر اوپریٹنگ ایکسپینس کے لیے یا پھر بیجنس ایکسپینس کے لیے تو زیادہ تر ہے وہ ورکنگ کیپٹل کے لیے ہی لون لیا جاتا ہے تو ورکنگ کیپٹل اوپریٹنگ ایکسپینس اسے سیلٹ کریں گے اگر آپ کوئی سامان کھریدنا چاہتے ہیں کوئی مسین کھریدنا چاہتے ہیں تو پرچیس ایکیوپمنٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی لون چل رہا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل یہاں پر بھر سکتے ہیں اور آپ کے پاس پہلے سے کوئی بھی لون نہیں چل رہا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بھرنا ہے اب ہمیں ڈیجٹل انسینٹیو ڈیٹیلز کو بھرنا ہوگا یعنی ہم جو بھی ڈیجٹل لیندین کریں گے پرتیک لیندین پر ہمیں ایک روپے ملے گا اور مہینے کے سو لیندین کرنے پر ہمیں سو روپے ملے گے تو ہمیں یہاں پر یہ سکو سیلیٹ کر لینا ہے کے بعد میں ہمیں ایڈ رو پر کلک کر دینا ہے اب ہم جو بھی اون لائن لیندین کرتے ہیں گوگل پیس ہیں فون پیس ہیں یا پھر ایمیزان پیس ہیں یا پھر آپ کے پاس جو بھی ون لائن پیمنٹ کرنے سے سماندی پیمنٹ لینے سے سماندی جو بھی UPA ID ہے وہ یو پی آئی ڈی ہمیں یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کی یو پی آئی ڈی سے لنک موبائل نمبر اگر آپ ٹائپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں انہیتہ آپ اسے کھالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اپسینل دیا گیا ہے اب ہمیں سارا ڈیٹیل بھرنے کے بعد میں شیو پر کلک کرنا ہوتا ہے ڈیٹیل سکسپول شیو ہونے کے بعد میں نیکسٹ پر کلک کرنا ہے تو پی ایمیسو کرما یوزنا کے اندرگر جو بھی کاریگر فورم بڑھ رہا ہے اس فورم کا تین نمبر اسٹیپ اوپن ہو جائے گا یعنی اسکیم کے بینیفیٹس اور اسکیم کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ٹولکٹ خریدنے کے لیے پندرہ ہزار روپے دیا جائیں گے ساتھی اسکل ٹریننگ کا سرٹیپکیٹ بھی دیا جائے گا ایڈی کارڈ بھی دیا جائے گا پی ایمیسو کرما یوزنا کے اندرگر کاریگر کو پانچ دن کا بیسک ٹریننگ ملے گا اور ایڈوانس ٹریننگ اگر کوئی لینا چاہے گا تو پندرہ دن کا ٹریننگ دیا جائے گا اور پرتیک دن کا پانچ سو روپے دیا جائے گا ساتھی پی ایمیسو کرما یوزنا میں فورم بڑھ رہنے والے کاریگر کو سرکار کی طرف سے مارکیٹنگ سپورٹ بھی دیا جائے گا اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو ان میں سے آپ خالی بھی چھوٹ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو شیو پر کلک کر دینا ہے اور نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے تو پی ایمیسو کرما یوزنا کے اندرگرد فورم بڑھ رہنے والے کاریگر کا چار نمبر سٹیپ ہے وہ اپنے ہو جائے گا یہاں پر کیول ڈکلیرسن دیا گیا ڈکلیرسن ڈیٹیل یہاں پر دی گیا اگری ٹو دے پی ایمیسو کرما اسے سیلیٹ کریں گے اور سب میٹ کر دیں گے سب میٹ کرنے کے بعد میں ہمارا اپلیکیسن فورم ہے وہ سکس پولی سب میٹ ہو جائے گا یہاں پر ہمیں اپلیکیسن نمبر ملے گے اسے ہمیں پرینٹ کر لینا ہے پرینٹ کر کے اپنے پاس سکنا ہے کیونکہ آپ اگر اپلیکیسن فورم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس میں آپ کو اپلیکیسن نمبر نہیں ملے گے اس کے بعد میں دن پر کلک کر دینا ہے پر کلک کرنے کے بعد میں 试 ایس ترے سیاں ہو جائے گا اگر کسی کاریکر نے پہلے سے پی ایمیسو کرما اسے اندرے کا فورم برا گا تو یہاں پر آپ کو مینیو بٹن پر کلک کر دینا ہے مینیو بٹن پر کلک کرنے کے بعد میں какое 1700 یہ آپ سکنا ہے پر اپلیکیسن ملے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسا ہم اپلیکیسن یا اپلیکیسر پر کلک کریں گے اس میں جو پہ آذار کارٹ سے جوڑے ہمارے موبائل نمبر پر اوٹی پی ٹائپ کر کے ویریفائی کر دینا ہے ویریفائی ہونے کے بعد میں ڈیسٹ بورڈ بھی اس طرح سے ہمارا اوپن ہو جائے گا پی ایم ویسو کرما یوزنا کے اندرگاہ فورم سمیٹ ہونے کے بعد میں پہلے اس ٹیپ پر جہاں پر ویریفیکیسن کیا جائے گا اگر آپ گرامین سے ہیں تو گرام بن چاہت اس طرح پر ویریفیکیسن سرپنس کے دوارہ کیا جائے گا اگر آپ سہری چہتر سے ہیں تو نگر پالکہ کے دوارہ ویریفیکیسن کیا جائے گا اس کے بعد میں جیلا ایسر کمیٹی کے دوارہ ویریفیکیسن کیا جائے گا اور اس کے بعد میں ہی ہمیں ٹول کٹ خریدنے کے لیے پندرہ ہزار روپے اور اسکل ٹریننگ کا سرٹیپیکٹ دیا جائے گا اور پہلی قسط کے ایک لاکھ روپے ملے گے اگر آپ اپنے اپلیکیسن فورم کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں باقی آپ کو جب سرٹیپیکٹ دیا جائے گا آپ کو پہلی قسط ملے گی وہ سب کچھ جانگاری آپ کے موبائل پر میسیج کے دوارہ دے دی جائے گے تو اگر آپ اپنے اپلیکیسن فورم کا اونلائن اسٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپلیکیسن فورم کا کتنا نمبر اسٹیپ ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو ساتھیوں آجم نے آپ کو بتایا کہ پی ایمی شوی کرما یوزنا کا فورم آپ ورس دو ہزار چویس میں آنلائن کیسے بڑھ سکتے ہیں ساتھی اگر آپ کا پہلے سے فورم بڑھا ہوئے تو آپ اپنے اپلیکیسن فورم کا اسٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں ساتھی اگر آپ اپنے اپلیکیسن فورم کو ایڈیٹ کرنا چاہے تو یہاں سے ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں امید آج کی جان کریں آپ کو اچھلی کے کچھ نیا سیکھنے کو جاننے کو ضرور ملاؤگا ملیں گے اگلے ویڈیو نہیں جان کریں کے ساتھ اب تک کے لئے آپ سبھی کا دن شب ہو جائے ہند ون نماترم جائے سری رام